اسلام علیکم بریتش ہسٹری کی آؤٹلین کو ہم دسکس کر رہے ہیں اور آج ہم دسکس کریں گے انڈسٹیل اینڈ اگریکلٹر ریولیشن کو اور اس میں ہمارے پوائنٹس ہیں کازی ایفیکٹس اون پولیٹیکل اینڈ سوشل لائف او بریتین پارٹی پولیٹکس، میتھوڈیس مومنٹ، سوشلزم، لیبرلزم، کلونیزیشنز اینٹیار تیسٹ مومنٹ سنتی اور ذرہ انقلاب کے اسباب کو ہم دسکس کریں گے ذرہ انقلاب میں کون سی تقنیقی ترقیات نے کدار ادا کیا تھا اس ویڈیو میں ہم کبر کریں گے کہ انکلوجر مومنٹ نے برطانیہ میں چھوٹے کسانوں کے اوپر کیا اثر ڈالا تھا سنتی انقلاب کو فروغ دینے میں کون سی اہم اجادات تھی دن ہم دسکس کریں گے کہ ذرہ انقلاب کے دوران عبادی کے بڑھوتری نے مزدوروں کی فرامی پر کیسے اثر ڈالا تھا برطانیہ کے سیاسی اور سماجی زندگی پر جو اثرات ہیں اس میں ہم کبر کریں گے کہ سنتی انقلاب کے دوران شہری عبادی کے بڑھنے کے لیے شہروں میں رہائشی حالات پر کیا اثر ڈالا اور سنتی انقلاب کے نتیجے میں کون سی نئی اسماجی اتبقات ابری اور سنتی انقلاب کے دوران فیکٹیو میں کام کرنے کی حالات کیسی تھی سنتی انقلاب کے بعد شہروں کی سیاسی نمینگی میں کیا تبدیلیں آئیں اور ہمارا نیکس پوائنٹ ہے پارٹی پولیٹکس کا جنی کے جماعتی سیاست کا اور اس میں ہم کبر کریں گے پوائنٹس کو کہ انیسویں صدی میں ٹوری اور ویڈ جماعتوں کے درمیان کیا اہم فارق تھے اور ایٹین تھرڈی ٹو کا اصلاحی اصلاحاتی قرون ووٹنگ کے حقوق میں کیسے تبدیلیں لیا دن ہم جس اس کریں گے کہ سیاسی جماعتوں نے نئے سنتی درمیانی طبقے کے مفادات کے رمائنی میں کیا کدار ادا کیا تھا اور اس کے علاوہ جو ہمارا پوائنٹ ہے میتھوڈیسٹ مومنٹ چوتھا پوائنٹ ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ میتھوڈیسٹ تحریک آغاز کس نے کیا اور کب ہوا اور میتھوڈیسٹ تحریک کے بنا دی مقاصد کیا تھے میتھوڈیزم نے برطانیہ میں کام کرنے والے طبقے کے اوپر کیا اثر ڈالا اور نیکس ہمارا پوائنٹ ہے سوشلیزم کا تو برطانیہ میں سوشلیسٹ تحریک کے اوبار کی وجہ کون سے سماجی حالات تھے ان کو ہم ڈسکس کریں گے کچھ ابتدائی سوشلیسٹ دانشوار کون تھے اور انہوں نے کون سے خیالات پیش کیا تھے اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ سوشلیسٹ تحریک نے برطانیہ میں مزدور تحریکوں کے اوپر کیا اثر ڈالا اور سکس ہمارا پوائنٹ ہے لبریلزم کا اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ لبریلزم کے بنا دی اصول کیا ہیں اور لبریلزم نے برطانیہ کے اقتصادی پالیسیوں پر کیسے اثر ڈالا دن ہم ڈسکس کریں گے کہ انہیسی اصولی میں سیاسی اصلاحات میں لبریلزم نے کس طرح سے حصہ لیا نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے کلونلزیشنز کا نوہبادیات کا تو سنتی انقلاب کے دوران برطانوی نوہبادیات کے پیچھے کیا اقتصادی ڈائنمکس سے محارکات تھے اس کو ہم دیکھیں گے نوہبادیات نے برطانی ثقافت اور معاشرت پر کیا اثر ڈالا نوہبادیات کے نتیجے میں نوہبادیاتی قوموں کے لیے کیا نتائج نکلے اس کو ہم ڈسکس کریں گے اور لاست ہمارا پوائنٹ ہے چارٹس مومنٹ کا جس میں ہم سٹیڈی کریں گے کہ چارٹس تحریک کے بنیادی مطالبات کیا تھے اور لوگوں کے چارٹر نے سیاسی نمائنگی کو اصلاح کرنے کے لیے کیا حدث رکھا چارٹس تحریک نے برطانوی جمہوریت کے اوپر کیا تو وہ المددی اثرات ہونا تب کیے سنتی اور ذرا انقلاب نے برطانے کی معاشرت کو کس طرح تبدیل کیا اس کو ہم لاست پر ڈسکس کریں گے اور جس کے علاوہ انقلابوں کے نتیجے میں کون سی بڑی چیلنجز سامنے آئے اس وقت کے نظریات نے انقلابوں کے بدولت آنے والے تبدیلیوں کو کس طرح سے ظاہر کیا سو ان تمام پوائنٹس کو ہم ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں بہتانیہ میں سنتی اور ذرا انقلاب نے اٹھارمی اور انگریسی صدی میں قوم کے معاشی سماجی اور سیاسی منظرنامے کو بنیادی طور پر بدل کر رہا تھا اور یہ جو بڑی تبدیلیاں تھی وسیع تبدیلیاں تھی یہ ٹیکنالوجیکل آڈوانسمنٹس سوشل چینجنز اور عبادی میں اضافے کے یعنی پاپولیشن گروہ کے وجہ سے یہ رونما ہوئی تھی نیکسٹ ام پوائنٹ ڈسکس کریں گے کہ وجوہات کیا تھیں سنتی اور ذرا انقلاب کی اس میں ٹیکنالوجیکل آڈوانسمنٹس ہیں انکلوجر مومنٹ ہیں پاپولیشن گروہ تو جو انویشنز ہیں یعنی مشینری نکل ہمل اور مینفیکٹرنگ کے عمل میں ایجادات جیسے جو بھاب کا انجن ہے سٹیم انجن اور اس کے علاوہ اس کے اندر ہے میکنائز ٹیکسٹائل اس کی پیداوار اور ریلوے نے سنتی ترقی کو فروغ دیا پھر انکلوجر مومنٹ انکلوجر آف دا کامن لینڈز ان کونسولیڈیشن آف دا سمال فارمز انٹو لاجر سٹیٹس ڈرو اگری کلچر پروڈکٹیوٹی مشترکہ جو زمینے تھے ان کو انکلوجر کرنے اور چھوٹے کھیتوں کو بڑے جگہ داروں میں الزیم کرنے کی عمل نے ذریع پیداوار میں اضافہ کیا اور رہی مزدوروں کو کارخانوں میں کام کرنے کے لیے ازاد کر دیا پھر ہے عبادی میں اضافہ پاپولیشن گروہ تو برطانیہ کی عبادی تیزی سے بڑی جسے سے سنتی ترقی کے لیے ایک بڑی افرادی قوت پیدا ہوئی اور ملک کے اندر تیار شدہ اشیاء کے لیے ایک بڑی مارکیٹ بھی بھائیا ہوئی نیکس ہمارا پوائنٹ ہے ایمپیکٹ اون پولیٹیکل اینڈ سوشل لائن اربنیزیشن رائز اف دا میڈل کلاس اینڈی کلائن آف دا اریسٹوکریسی سیاسی اور سماجی زندگی کے پر اثرات تو شہری عبادی میں اضافہ اور دہی علاقوں سے شہروں کی طرف نقل مکانی سنتی ترقی کے ساتھ تیز ہوئی انڈسٹیل ریولیشن رینیبرد دا ایمرجنس آف دا پروسپیرس میڈل کلاس آف دا منفیکٹرز مارچنٹس اور پروفیشنل چلینجن دا ریلیشنل سوشل ہیرگی پھر سنتی انقلاب نے منفیکٹرز تاجروں اور پیشوار افراد پر مشتمل ایک خوشحال متوسط طبقے کے اُبھرنے میں مدد کی جس نے روایت سماجی نظام کو چیلینج کیا پھر اشرافیہ کا زوال آیا معاشی اور سماجی تبدیلیوں نے جگہ داران اشرافیہ کی طاقت اور اثر رسو کو کمزور کر دیا جس سے متوسط اور محنت کا استقلات کے اروج کی راہ ہموال ہوئی تو نیکس ہمارا پوائنٹ ہے پارٹی پولیٹکس کا اروج پارٹی سیاست کا اروج سو اس میں ہیں توری اور نویگ سیاسی جماعتوں کا جو اُبھار ہے جو زمیندار طبقے اور اُبھرتے ہوئے متوسط طبقے کے مفادات کی یہ نمین کی کرتے ہیں اس نے سیاسی منظر نامے کو بھی تشکیل دیا دن گریجوال ایکسپنشن آف دیوٹنگ رائٹس تو ریفارمز لائک گریٹ ریفارم ایکت آف ایٹین ساری ٹو گیو اگریٹر بوائس تو دیوکس پینڈنگ ویڈل اور ورکنگ پراسیز سو راہ دائی کے جو حقوق ہیں ان کی جو بتا دریجی توسیح ہے جیسے کہ ایٹین تھاری ٹو کے عظیم اصلاحاتی ایکتر کے ذریعے اس نے بڑھتے ہوئے متوسط اور کارکون طبقے کو ایک بڑا ایجینک ایک بڑا سود دیا نیکس ہمارا پوائنٹ ہے میتھوڈسٹ نوومنٹ کا میتھوڈسٹ تحریک کیا تھی اس میں ریلیجس ریوائیول اور سوشل ریفارمز کیا ہے تو میتھوڈسٹ موومنٹ لیڈ بائی جون ویڈلی سپاکڈا ریلیجس ریوائیول دیتر ریوائیول اور سوشل سپورٹنگ دیرنگ تائم اپ ریپیڈ چینڈ سو میتھوڈسٹ تحریک جس کی قیادت جون ویڈلی نے کی ایک مذہبی حیاء کی راہموار کی جس نے کارکون طبقے کے ساتھ یعنی ایک گونج پیدا کی جس نے اور اس تیزی سے بدکتے ہوئے وقت میں روحانی اور سماجی مدد بھی دی تو میتھوڈسٹ کی جو ذاتی یعنی تقویٰ ہے اور اخلاقی بہتریت پر زور دینے نے سماجی اصلاحات کی تحریک کو جنم دیا جیسے کہ غلامی کا خاتمہ ہوا اور کارخانوں میں کام کرنے کی حالت بھی بہتر ہوئی اور نیکس ہمارا پوائنٹ ہے دہ بارتھاک سوشلیزم روبیٹ آن اینڈ چیارٹیزم اینڈ ٹیر جونینز سو اس میں جو ویلش سنت تھی ویلش سنت کا ریبرٹ اوون نے تاون پر مبرین سوشلیزم کے تصور کی ابتدا کی جو جو کے فیکٹوں کے کاموں کے لیے کارکنوں کے لیے بہتر کام کے حالات اور سماجی فلائے بھبود کے پروگراموں کی وقالت کرتا تھا پھر چارٹس مومنٹ اور رائز آف دا ٹریڈ جونینز ریپریزنٹیز دا گروئنگ پولیٹیکل ایکونمی ڈیمانڈ آف دا برکن کلاسیز فار گریٹر رائٹس اینڈ ریپریزنٹیشن تو اس میں جو چارٹس تحریک تھی اس تحریک اور ٹریڈ یونینز کا اوبار اس میں کارکن طبقے کے بڑھتے ہوئے سیاسی اور اقتصادی مطالبات کی اور نمائنگی تھی جو زیادہ حقوق اور نمائنگی کے لیے تھے نیکس ہے ڈی ٹرمپ آف لیبریلزم لیبریلزم کی فتح فری ٹریڈ لیسی سے فیئر پولیسیز اینڈ ریفارم ایکس لائیسیز فیئر پولیسیز تھی ریفارم دیکسی اور فری ٹریڈ اس کے اندر ہے تو لیبریلزم کی فتح کیسے ہوئی تو ازاد تجارت کی پولیسیوں سے جیسے کہ جو اس کے اندر قوانین تھے گونڈ لاز مکائی کے قوانین کے خاتمے نے اقتصادی ترقی کو فروب دیا تھا اور کارکن طبقے کے زندگی کی یعنی قیمتوں کو کام کیا اور اس کے بعد ہے لائیسیز فیئر پولیسیان تو لائیسیز فیئر جو اقتصادی پولیسیان تھی یہ ابری جو حکومت کے کم سے کم مداخلت پر زور دیتی ہیں اور انہوں نے بھرتے ہوئے سنتی ہوتی جو طبقات ہیں ان کے مفادات کے ساتھ یہ امانگی پیدا کرتی ہیں اس کے بعد ہے ریفارم ایکس جنہی اصلاحاتی ایکس سو دا پیسج آف دی ریفارم ایکس ساتھ اس گریٹ ریفارم ایکس آف ایٹین تھری دو گریجوالی پینڈی دا نفرینٹچائز اور گیف گریٹر پولیٹکل ریپریزمتیشنس تو اصلاحاتی ایکٹ کا نفاظ جیسا کہ ایٹین تھرٹی دو کا عظیب اصلاحاتی ایکٹ ہے تو یہ ایسا ایسا رید ہے کہ ندائی کی حقوق کو اس نے توسیح دی متواسط اور کارکون طبقے کو زیادہ سیاسی نمائن کی فرام کی اور ایکولنیزیشنز اور بریتش امپائر میں بازیاتی نظام اور برطانی سلطنت کی توسیح ہوئی جس ایکسپینشن ہے ریسورس ایکسٹرکشن ہے اور سلیو تریڈ ہے تو انڈسٹرل ریولیشنز پروائیڈ ایکونمیک انڈ ٹیکنالوجیکل مینز فار بریتن تو ایکسپینڈ اس گلوبل امپائر اسٹیبلش نیو تیورٹریز ان ایکسپیکٹنگ نیچرل ریسورسی سنتی انقلاب نے برطانیہ کو اپنے عالمی سلطنت کو توسیح دینے کے لیے اقتصادی اور تکنیقی وسائل فرام کیے نئے ریاستی ریاستی قائم کی اور قدرتی وسائل نکالے پھر ریسورس ایکسٹرکشن وسائل کے اخراج ہوا تو انہوں عبادیاتی خامل اور سلسلی مزدوری کا یہ ذریعہ بن گئے تاکہ برطانی سلطنت کی ترقی کو فروغ دیا جیسا کہ جس نے سلطنت کی دولت اور اقتصادی طاقت میں اضافت کیا اور غلامی کی تجارت تھی یعنی انتقامی غلامی کی تجارت انتقالی جو جنی غلامی کی تجارت تھی جو انہوں عبادیاتی جو انہوں عبادیاتی یعنی مٹیوں کے لیے مزدوری افرام کرتی تھی اس دور میں برطانی کی برطانی کی جن عبادی تحصیل تھی اس کا ایک تاریخ اور استحصال یہ کرنے والا پہلو تھا نیکسٹ ہمارا پوائنٹ ہے چارٹس مومنٹ کے چارٹس تحریک کیا تھی سیاسی اصلاحات کے مطالبے کیا گئے تھے کیا گئے تھے ڈیمانڈ سار پولیٹیکل فانس پروٹیسٹ انپرائزنگ احتجاج اور بغابتے ہو تو چارٹس مومنٹ چارٹس تحریک جس کا نام جو ہے وہ عوامی چارٹر کے نام کے اوپر رکھا گیا تھا جس نے یعنی گلوبلانہ گلوبلیزیشنز جو علمگیر مدانہ حق کے رہ دائی ہے اور اس کے علاوہ انور پارلیمنٹری یعنی سلانہ جو پارلیمانی اختی انتخابات ہیں واقعی جمہوری اصلاحات کے وقالت کی تاکہ کارکن طبقے کو سیاسی عمل میں زیادہ آواز نہیں سکیتی پھر چارٹس تحریک کے جو مطالبات تھے ان کو اکثر حکومت کی جانب سے مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں اتجاجات ہوئے درخواستے ہوئی اور اس کے علاوہ بے قائدہ بغافتیں ہوئیں کیونکہ کارکن طبقہ جو تھا وہ اپنے سیاسی حقوق کے حصول کے لیے جو درجہ کر رہا تھا پھر ہے لاؤسٹنگ لگیسیز جنہی کے پائیدار بھی راستے ہیں اس میں انڈسٹیلیزیشن سنتی سوشل موبیلیٹی سماجی نقل حقیقت اور گلوبل انفلنس عالمی اثر تو سنتی انقلاب جو انڈسٹیلی ویلیشن تھا اس نے برطانیہ کو ایک سنتی طاقت میں تبدیل کرنے کی بنیاد رکھی جس نے ملک کی معیشت اور جو ٹکنیکی ترقی تھی اس کے اوپر دیر کو اثرات مرتب ہوئے تھے پھر اس دور کی جو سماجی اور اقتصادی تبدیلیوں تھی اس نے زیادہ سماجی نقل حقیقت کی اجازت دی تو جس سے متواست اور کارکن جو یعنی طبقے تھے ان کے افراد کو اثر سوف اور دولت کی پوزیشنوں تک ہونچنے کا موکہ ملا بیٹن ستیس ایز آز پسندسیلیزیشن انڈا سینٹر اف دلاجی ایسٹ ایمپائر انہیسی سی منٹی اس گلوبل انفرائنس ان شیب دا کورس آف دلوالی کیسی عالمی اثر کیا تھا برطانیہ کا پہلا سنتی ملک ہونے کا درجہ اور تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت کا مرکز ہونے کی اتناع تھے جس کے عالمی حصیت کو مستقم کیا اور دنیا کی تاریخ کیا رسکس کیا سنتی اور ذرائع انقلاب کے اسباب کو تو ذرائع انقلاب میں کون سی تقنیقی ترکیات نے کدار ادا کیا تھا ذرائع انقلاب میں نئی تیم تھی جو ترکیات تھی جیسے جنہی کہ تکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ جیسے کہ فصلوں کے روٹیشنز تھی کراپ روٹیشنز سیلیکٹیو بریڈنگ اور مشینوں کا استعمال جیسے کہ بیٹ بونے کی مشین تھی سیڈ ڈریل جس نے بہت اہم کی دار ادا کیا تھا اور ذرکیات نے پیداوار کو بڑھانے میں مدد کی انکلوجر مومنٹ نے بتانے میں چھوٹے کسانوں پر کیا اثر ڈالا تھا انکلوجر مومنٹ نے چھوٹے کسانوں کو زمین سے بھے گار کرنے کا عمل شروع کیا جس کی وجہ سے کئی کسانوں کو اپنے کھیت چھوڑ کر شہروں میں جانا پڑا اور اس نے بڑی کھیتوں کو تشکیل دیا جس سے بیضہ پیداوار میں اضافہ ہوا مگر چھوٹے کسانوں کی زندگیوں پاریس کے منفی اثرات مراتب ہوئے تھے پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ سنتی انقلاب کو فروغ دینے میں کون سے اہم اجازات تھی سنتی انقلاب کے دوران اہم اجازات میں سپننگ جینی اور سٹیم انجن اور پاور لونگ یہ شامل تھے اور ان اجازات نے پیداوار کے عمل کو تیز کر دیا اور مزید محصر بنا دیا ذرائع انقلاب کے دوران عبادی کی بڑھوت میں انہیں مزدوروں کی فرامی پر کیسے اثر دا تھا ذرائع انقلاب کی بدولت غزائی پیداوار میں ازاقہ ہوا جس سے عبادی میں ازاق ہوا پھر بڑھتے ہوئی عبادی نے فرکٹیوں کے لئے زیادہ مزدور فرام کیے جس میں سنتی طرقی کو تیز کیا برطانیہ کے سیاسی اور سماجی زندگی پر اثرات کیا تھے انہوں نے اس کو دیسل کیا کہ سنتی انقلاب کے دوران شہری عبادی کے بڑھنے نے شہروں میں ریاشی حالات پر کیا اثر ڈالا تو شہری عبادی کے بڑھنے سے خیر یعنی بھرنے لگے تھے جس کے نتیجے میں رہائشی حالات خراب ہوئے اور لوگ زیادہ عبادی والے جگہوں پر رہنے لگے جہاں بنیادی سہولیات کی کمی تھی جیسا کہ سیحت کی دیکھبال کی کمی تھی پانی کمی تھی اور صفائی کی کمی تھی سنتی انقلاب کے نتیجے میں کون سی نئے سماجی طبقات اگری سنتی انقلاب کی نتیجے میں نئے سماجی طبقات اگری جیسا کہ سنتی سرمایہ کاری درمیانی طبقہ میڈل کلاس اور مزدور طبقہ ورکنگ کلاس یہ نمائیہ طور پر اگرے تھے سنتی انقلاب کے دوران فیکٹریو میں کام کرنے کی حالت کیسی تھی فیکٹریو میں کام کرنے کی حالت مشکل تھی خطرناک تھی کام کے اوقات بہت لمبے تھے توبیل تھے اور مزدوروں کے کام اجرت ملتی تھی بچوں کی مزدوری بھی عام تھی اور کارکنوں کو بنیادی حقوق بھی حاصل نہیں تھے لینم نے سریعی گیا کہ سنتی انقلاب کے بعد سنتی شہروں کی سیاسی نمینگی میں کیا تبدیلی آئی سنتی انقلاب کے بعد سنتی شہروں کی سیاسی نمینگی میں کمی محسوس کی گئی اور عوامی دباؤ کی وجہ سے اصلاحات کی ضرورت محسوس ہوئی جس کے نتیجے میں ووٹنگ کے حقوق سنتی انقلاب کے بعد سنتی شہروں کی سیاسی نمینگی میں تبدیلی آئی کیونکہ عوامی دباؤ کی وجہ سے اصلاحات کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس کے رتیجے میں ووٹنگ کے حقوق میں تو سی ہوئی سیاسی صلاحات کے مطالبات بھی سامنے آئے تھے اور ہم نے اس کے بعد رسکس کیا تھا پولیٹیکل پارٹی کا یعنی کہ پوائنٹ جماعتی سیاست تو انیسی صدی میں ٹوری اور ویگ جماعتوں کے درمیان کیا ایم فارق تھا اس میں یہ کوئیسن راضی سکتا ہے تو ٹوری جماعت روایتی قدابت پسند تھے کونسرویٹیو جماعتیں تھیں جو زمینداروں کے مفادات کی نمائن کی کرتی تھی جبکہ ویگ جماعت جدید طبقے میں لبرل کی نمائن کی کرتی تھی جو سنتی سرمایہ داروں اور درمیانی طبقے کے مفادات کی حمیت کرتی تھی پھر ایٹین تھریٹو کا اصلاحاتی قانون ووٹنگ حقوق میں کیسے تبدیلی لائے ایٹین تھریٹو کا اصلاحاتی قانون ووٹنگ کی حقوق میں تبدیلی لائے جس کے تحت نئے سنتی شہروں کو نمائن کی ملی اور کئی جو اس کے اندر یعنی کہ بڑک سے خالی حلقے تھے ان کے اصلاحات کام ہوئے جسے درمیانی طبقے کو ووٹ دینے کا حق ملا سو اس میں ایک کوئیسن آسکتا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے نئے سنتی درمیانی طبقے کی مفادات کی نمائن کی میں کیا کدار ادا کیا سیاسی جماعتوں نے سنتی درمیانی طبقے کی مفادات کی نمائن کی کی جس کی وجہ سے انہیں سیاست میں زیادہ انفلوئنس حاصل ہوا اور انہوں نے اپنی نمائن کی کے لئے اصلاحات کی مطالبات کی ہے پھر ہم میتھوڈیزم نے پوائنٹ رسگ کیا میتھوڈیز مisonز تہریک کس نے کیا تھا اور کب ہوئا تھا تو میتھوڈیز تہریک آغاز جوان وبیزلے نے کیا تھا ایٹین سنچری کے باست میں پھر میتھوڈیز تہریک کی مقصد کیا تھے میتھوڈیز تہریک کا بنیادی مقصد کام کرنے والے طبقے کو روحانی مدد دینا اور ان کے لئے بہتری بہتر سماجی حالات کو پھروک دینا تھا میتھوڈیزم نے برطانیہ میں کام سماجی مدد دی اور میتھوڈیسٹ کیپلی کیپلز نے کمیونٹی کی مدد کے لیے انتدار ادا کیا تھا ہمارا پانچھوں پوائنٹ تھا سوشلیسٹ کا برطانیہ میں سوشلیزم کا تو برطانیہ میں سوشلیسٹ تحریک کے عبار کی وجہ کون سے سماجی اصلاحار تھی یہ کوئیسٹن آسکتا ہے برطانیہ میں سوشلیسٹ تحریک کے عبار کی وجہ مزدوروں کی بدحالی گربر اور مزدوروں کی حقوق کی عدد موجود کی تھی جو سنت انقلاب کے نتیجے میں پیدا ہوئی کچھ ابتدائی سوشلیسٹ دانشور کون تھے اور انہوں نے کون سے خیالات پیش کیا تھے ابتدائی سوشلیسٹ دانشور میں رابیٹ اورن شامل تھے جنہوں نے جو کوپریٹیو سوسائیٹی تھی اس کی قیام کا خیال پیش کیا تھا جہاں مزدور پیداوار کے وسائل کے مالک ہوتے سوشلیسٹ تحریک نے برطانیہ میں مزدور تحریکوں پر کیا اثر ڈالا تھا کی حقوق منصفانہ تنخاؤں اور بہتر کام کرنے کی حالت کے لئے جد و جد کی سیکس امرہ پوائنٹہ لیبرلزم کا لیبرلزم کے بنادی اصول کیا ہیں لیبرلزم کے بنادی اصول میں فرد کی ازادی اظہار اور کم سے کم حکومت کی مداخلہ چانل ہے لیبرلزم نے بہتانے کی استصادی پالیزیوں پر کیسے اثر ڈالا لیبرلزم نے ازاد تجارت کی حصلہ افضائی کی جس نے ٹیکسوں میں کمی کی اور بین اقوامی تجارت کو بھی فروغ دیا اور نویسی صدی میں سیاسی اصلاحات میں لیبرلزم نے کس طرح حصہ لیا تو لیبرلزم نے سیاسی اصلاحات میں حصہ لیا جس کی نتیجے میں ووٹنگ کی حقوق کی توسیح ہوئی اور سنتی شہروں کی بہتر نمائنگی کے مطالبات بھی کیے گئے تھے ہمارا ساتھا پوائنٹ تھا کلونیلزم کا نوہ بادیات کا تو سنتی انقلاب کے دوران برطانوی نوہ بادیات کے پیچھے کیا اقتصادی محرکات تھے سنتی انقلاب نے برطانیہ کی خام مال اور تیار شدہ اشیاء کی مارکیڑ کے لیے مزید نوہ بادیات کی ضرورت پیدا کی جس کے باعث برطانوی سرکتنیت کی توسیح عمل میں آئی یہاں پر کوئیسن رائز ہو سکتا ہے کہ نوہ بادیات نے برطانوی ثقافت اور مارشلت پر کیا اثر ڈالا نوہ بادیات نے برطانوی ثقافت دنیا بھار میں پھیلایا اور برطانوی سیاسی نظام کو نوہ بادیاتی ممالک میں نافذ کیا نوہ بادیات کے نتیجے میں نوہ بادیاتی قوموں کے لیے کیا نتائج نکلے نوہ بادیات کے نتیجے میں نوہ بادیاتی قوموں میں مضاہمت ہوئی نوازادی کے مطالبات میں اضافہ ہوا جو بعد میں انیسی اور بیسی صدی میں مزید اشید افتیار کر گیا ہمار آٹما پوائنٹا چارٹس تحریک کا چارٹس تحریک کے بنیادی مطالبات کیا تھے چارٹس تحریک کے بنیادی مطالبات میں عالمی مردوں کی راہ دائی خفیہ ووٹنگ اور پارلیمنٹ کے نمائندگی میں اضافہ شامل تھا لوگوں کے چارٹر نے سیاسی نمائندگی کو اصلاحہ کرنے کے لیے کیا حدف رکھا تھا لوگوں کے چارٹر نے سیاسی نمائندگی میں اصلاحہ کے لیے چھ اہم سیاسی اصلاحات کا مطالبہ کیا تھا چارٹس تحریک نے برطانوی جمبوریت پر کیا طویل مددی اثرات مرتب کیے چارٹس تحریک کے مطالبات فوری طور پر پورے نہیں ہوئے تھے لیکن اس نے مستقبل میں جمبوری اصلاحات کے لئے بنیاد خرام کیا اور برطانوی سیاست میں کافی تبدیلیاں لانے میں مدد کی سنتی اور ذرا انقلاب نے برطانوی معاشرے کو کس طرح سے تبدیل کیا تو انقلاب نے برطانوی معاشرے میں بنیادی تبدیلیاں کی جیسے کہ نائے سماجی طبقات کو بھرنا شہری عبادی میں اضافہ ہونا اور مزدوروں کی حقوق کی جدو جہد تو انقلاب کے نتیجے میں کونسی بڑی چیلنجز سامنے آئے تھے ان انقلابوں کے نتیجے میں مساماجی بینصافی غربت مزدوروں کی حقوق کی کمی اور سیاسی نمیاندی کے مسائل جیسے چیلنجز سامنے آئے اس وقت کے نظریات نے ان انقلابوں کی بدولت آنے والی تبدیلیوں کو کس طرح سے ظاہر کیا تھا تو اس وقت کے نظریات جیسے سوشلسٹ تھے لبرلزم تھے اور مذہبی تحریکات تھے انہوں نے تبدیلیوں کو چیلنجز کیا اور سماجی اور سیاسی اصلاحات کے لئے جدو جہد کی جسے برطانوی معاشرد کو ترقی دینے میں اہم کے دار ادا کیا سو ہم نے نسوس کیا ہے برطانی مسانتی اور انقلاب کو اور ان کی وجہات کو پولیٹیکل پارٹی سوشلیزم، لیبرلزم اور میتھوڈیز تحریک کو چارٹس مومنٹس کو سو انٹو آبیس کی رگارڈنگ اگر آپ کو کوئی گوشتن ہو تو آپ کومٹ سوکشن پوش سکتے ہیں Thank you for watching our video If you like our video then like, share and subscribe our channel